آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہم مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکیں شکریہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک چالاک لومڑی رہتی تھی وہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی جنگل کے سارے جانور اس سے تانگ آ چکے تھے اسی جنگل میں کچھ ہی فاصلے پر ایک سارس کا گھر تھا وہ لومڑی کی شرارتوں سے ابھی تک بے خبر تھا ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی لومڑی سارس کو ہر روہ صبح صویرے اس کے گھر سے لینے آتی اور دونوں مل کر جنگل کی سیر کو نکل پڑتے راستے میں سارس ندی سے مچھلیاں نکال کر خود بھی کھاتا اور لومڑی کو بھی کھلاتا ایک دن لومڑی کو شرارت سوجی اور وہ سارس کے گھر کی سمت بھاگی ہوئی گئی اور سارس سے کہنے لگی کہ جناب میں آپ کی باندھی ہوں اور آپ کی خدمت کرنا مجھ پر فرض ہے جس طرح بھی ہو سکے آج آپ میرے گھار آئیں اور جو کچھ نصیب میں ہو میرے ساتھ مل کر کھائیں یہ بات سن کر سارس جلدی دھوکے میں آ گیا اور اس نے اپنے دوست لومڑی کی دعوت کو قبول کر لیا شام کے وقت سارس لومڑی کے گھر پہنچا تو لومڑی نے ایک کھلی پلیٹ میں پتلا سا شوربہ لا کے سامنے رکھ دیا سارس نے اس شوربے کو پینے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن پی نہ سکا جبکہ لومڑی نے سارا شوربہ زبان سے چاٹ چاٹ کر مزے سے پی لیا سارس بہت پریشان ہوا اور وہ سر جھکا کر واپس چلا گیا مگر اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب وہ لومڑی کو ضرور مزے چکھائے گا چند روز بعد جب یہ بات پرانی ہو گئی تو سارس نے لومڑی کو ایک شام دعوت دی کہ میرے غریب کھانے پر تشریف لائیں اور میرے ساتھ مل کر کھانا کھائیں سارس کی دعوت قبول کر کے چالاک لومڑی وہاں شام سے پہلے ہی پہنچ گئی سارس نے لومڑی کے آگے ایک تنگ موں کی بوتل میں شوربہ لاکر رکھ دیا اور لومڑی سے کہنے لگا کہ یہ آپ ہی کا گھر ہے یہاں ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں جب لومڑی نے دیکھا کہ شوربہ ایک تنگ موں کی بوتل میں ہے تو اسے وہ سب کچھ یاد آ گیا جو اس نے سارس کے ساتھ کیا تھا اب سارس نے اپنی چونچ کے ساتھ سارا شوربہ پی لیا جبکہ لومڑی موں دیکھتی رہ گئی اب وہ اپنے کیے پر پچتانے لگی کیونکہ ایسے ہی دھوکے کی مہمان نوازی وہ بھی کر چکی تھی لومڑی شوربہ پی نہ سکی اور شرمندہ ہو کر چپ چاپ وہاں سے چلی گئی پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی بدلے میں برا ہو سکتا ہے یعنی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے